انہوں نے حفظ قرآن کریم کو مکمل کر لیا تو آپ کو یوں لگا ہوگا کہ میں سیسے ہی کوئی کورس تھا جو پورا کر لیا بھائیو بسلکو اور دوستو اس موقع پر میں یہ کہاں کرتا ہوں کہ کوئی پڑیا نہیں ہے جس کو گھول کر کے پلا دیا کوئی ڈبلٹ نہیں ہے کیا نام ہے؟ محمد عمر صاحب کی طرف سے پچاس پچاس روپے جن طلبہ کی دستار بندی ہوئی ہے بلکہ اساد ساجم کو آیاز احمد میاں بازار گورت پور یوپی ابن جناب مقصود احمد صاحب شاہان عالم ابن جناب آفتاب عالم صاحب شاہان عالم انس علی رائے گیند انس کا نام تھا گیا اچھا اچھا جنب عدیب شکیل عدیب شکیل ابن جناب شکیل احمد صاحب یہ ایک اور شکیل نام امار احمد محمد محمد زید عبد السلام ابن جناب رحمت دین صاحب محمد ابو زر شکیل ترکمان پر گورت پور ابن جناب شکیل احمد صاحب 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 فہاڑ پور گورت پور حافظ محمد ابو زر شکیل صلیم ابن جناب شکیل احمد صاحب ترکمان سلام صلیم ابن جناب رحمت دین صاحب تکیہ گورت پور نازم حولدان خان صاحب کی طرف سے پانچ پانچ سو روپے جن طلبہ نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے ان کے لئے حدیعہ ہے اور جناب حاج احمد صاحب کی طرف سے ایک ہزار روپے ان طلبہ کے لئے یعنی سو سو روپے اور اسی طریقے سے اعلان ہو چکا ہے دو صاحبان کی طرف سے لفافیں آئے ہیں انشاءاللہ بچوں کو دیا جائے گا اس کے علاوہ دیگر انعامات دیگر انعامات ہیں انشاءاللہ وہ بھی دیے جائیں گے آپ حضرت مولانا لال محمد صاحب قاسمی مدرز اللہ علی یہ مرے لئے بہت ہی محرومی کی بات ہوگی کہ میں اس عظیم شخصیت کا نام نامی اس مگرامی نہ لوں اس وقت حضرت مولانا مدرز اللہ علی جاوہ مسجد شاہی جاوہ مسجد اردو بازار گورکپور میں امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں اور حضرت مولانا دامت برکاتہ مدرزہ عربیہ انجمل اسلامیہ جو آپ کے اس علاقے کا قابل اعتماد گہوارا ہے اس کے مائناز استاد بھی ہے اور اچھا یہ طلبہ مستورات میں یہ طلبہ مستورات میں نہ جائیں یہیں اسٹیج پر بیٹھے رہے ہیں کس کی طرف سے جناب فول محمد صاحب کی طرف سے لفافیں آئے ہیں طلبہ کے لئے جن کی دستار بندی ہوئی ہے ماشاءاللہ یہ حوصلہ افضائی کرنے والوں کو اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے ماشاءاللہ پہلے یہ تو مدر سے کہا تو میں اس موقع پر ایک بات یہ کہا کرتا ہوں میں ایسے موقع پر ایک بات یہ کہا کرتا ہوں اور خصوصیت کے ساتھ یہ شیر ضرور سنایا کرتا کہ اسازہ نے اپنی خواہشات کو مارا اور اپنے اپنے ارمانوں کا خون کیا اور اپنے آپ کو ان کے سامنے سلنڈر بولا نہ جانے کہاں کہاں سے اور کیسے کیسے منع بنا کر کے لیا ہے کوئی کوئی طالبلم کسی ماحول کا کوئی طالبلم کسی ماحول کا کسی طالبلم نے فیصلہ کر لیا کہ اب نہیں پڑھنا ہے تو نہیں پڑھنا ہے لیکن ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے اسازہ نے منایا ہے پھر جا کر کہ یہ اسطابل ہوئے ہیں بڑی مشکل سے ڈالی ہے ان کے پیروں میں زنجیریں یہ آسان کام نہیں ہے یہ پتہ مار کام ہے اسی لیے میرا جی چاہتا ہے کہ میں بار بار اسازہ ہوتا ہوں کہ اگر کوئی شخص صرف حافظ ہے حافظ قرآن لیکن اس شان کے ساتھ رہتا ہے اگر کوئی عالم دین ہے ایک لفظ اے کا بھی نہیں جانتا بی کا بھی نہیں جانتا لیکن عالمانہ شان کے ساتھ وہ رہتا ہے تو بڑے بڑے سائنسدان اور بڑے بڑے انگرزیدان اس کی جوتیاں سیدھی کرنے پر مجبور ہوں گے اس لیے کہ کوئی علم دین حاصل کریں